انبیاء توبی اجلانی ہے مانا لیسی کے فقط عالی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیہ آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ آلیکہ و صحبی و بارکہ و صلی اللہ مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا یہ سلسلہ انبیاء کرام کے واقعات اس میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم انبیاء کرام کی حیات طیبہ سے مختلف واقعات کو یہاں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آج بھی اپنے سلسلے میں شرکت کرتے ہیں کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے حدیث پاک میں ہے کہ نیت المؤمن خیر من عمل مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا سواب بھی زیادہ اور یہ بھی یاد رکھئے کہ کسی بھی نیک عمل کا سواب اچھی نیت نہ ہو کسی بھی خیر کے کام میں اچھی نیت نہ ہو سواب کی نیت نہ ہو تو سواب نہیں ملتا لہذا ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنا لینی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہیں گے سواب کے حصول کے لیے سلسلے میں شامل رہیں گے علم دین کے حصول کے لیے سلسلے میں شامل رہیں گے اور نیت کرتے ہیں کہ جب جیسا کہ منقول ہے کہ نیکوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو ہم یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیاروں کا ذکر حصول رحمت کے لیے انشاءاللہ تلق کریں گے نیکی کی دعوت دوں گا عمر بالمعروفہ نحیہ نلمنکر کا کام کروں گا میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا مدنی کافلے کی مدنی نامت پر عمل کی ترقیب دلاؤں گا جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے گا تو درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ عز وجل کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ یا اللہ عز وجل یا جلہ جلالہو وغیرہ تعظیم کے الفاظ ادا کرتا رہوں گا مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا ہی حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ بیان کریں گے ایک دلچسپ سفر ہے لیکن ہے بڑا سبق آموز عبرت بھی ہے سبق بھی ہے اس میں اور بہترین درس ہے اور یہ واقعہ بہت سارے محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی یا روح اللہ میں آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر خدمت کرنا اور علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آؤ کھانا کھا لے آپ علیہ السلام کے پاس تین روٹیاں تھی جب ایک ایک روٹی دونوں کھا چکے تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی نوالی صلی اللہ نہر سے پانی نوش فرمانے لگے اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی جب آپ علیہ السلام پانی پی کر واپس تشریف لائے تو روٹی موجود نہ پا کر اس تفسار فرمایا تیسری روٹی کہاں گئی اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم آپ علیہ السلام خاموش ہو رہے تھوڑی دیر بعد فرمایا آؤ آگے چلیں راستہ میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ دو بچے تھے آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا وہ آ گیا آپ نے اسے زبخ کیا بھونا اور دونوں نے مل کر کھایا گوشت کھا چکنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا کم بھی اذن اللہ یعنی اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا تجھے اس اللہ عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ موجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی وہ بولا مجھے نہیں مالو فرمایا آو آگے چلیں چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے اور بیٹھ گئے آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا تجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے یہ موجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی سچ بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی وہ بولا مجھے نہیں معلوم آپ علیہ السلام نے فرمایا آو آگے چلیں چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچے آپ علیہ السلام نے ریت کی ایک دھیری بنائی اور فرمایا اے ریت کی دھیری اللہ عز و عزل کے حکم سے سونا بن جا وہ فوراً سونا بن گئی ریت کی دھیری سونا بن گئی آپ علیہ السلام نے اس کے تین حصے کیے پھر فرمایا یہ ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ تیرا اور ایک حصہ اس کا جس نے وہ تیسری روٹی لی یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ بول اٹھا یا روح اللہ وہ تیسری روٹی میں نہیں لی تھی آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سارا سونا تو ہی لے لے پھر اس کو چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے میٹے میٹے اسلام بھائی اور مدلی چنل کے ناصرین آگے مزید اس واقعے میں بہت زیادہ درس ہے آگے کیا ہوا ابھی میں آپ کو ارز کرتا ہوں لیکن یہاں تک ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ السلام کے تین موجزات کا یہاں ذکر سنا وہ شخص ایک روٹی کے لیے جھوٹ بولا اور جھوٹ بولنے کے بعد اس پر قائم رہنے کے لیے ایسے زبردست موجزات کو دیکھ کر بھی اپنی بات رکھنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ السلام نے ہرنی کے بچے کو زبح کر کے بھون کر کھایا کھلایا پھر وہ ہرنی کا بچہ زندہ کیا اور پھر اس موجزے کو دکھانے کے بعد خدا کی قسم دے کر پوچھا لیکن اس شخص نے انکار کر دیا دریا کے اوپر بغیر کشتی کے بغیر کسی ظاہری سبب کے اس شخص کو لے کر دریا کے پانی کے اوپر اوپر پار لے کر چلے گئے اور یہ زبردست موجزہ دکھا کر پھر خدا کی قسم دے کر پوچھا لیکن وہ شخص اپنے جھوٹ پر قائم رہا پھر آپ نے ریت کی دھیری کو سونا بنا دیا اللہ کی عطا سے اب جو سونا بن گیا اب تین اس کے حصے کیے اب حصہ جو تھا ایک کا میرا ایک تیرہ ایک اس کا جس نے وہ تیسی روٹی لی اب وہ بول اٹھا کہ وہ تو میں نہیں لی تھی دنیا کی حوص نے کیسے اس کو اپنی طرف کھینچا اللہ کے نبی کے موجزات کو دیکھ کر اللہ کی قسم پر وہ سچ کی طرف امادہ نہیں ہوا لیکن دنیا کی حرث کیسی ہے کہ وہ اس لالچ میں آ کر کہ وہ ظاہری بات اس ہی نے لیا تھا اس نے کہا وہ تو میں نے روٹی لی تھی فرمائیے اس کے لیے تیسرا حصہ اس سونے کا جس نے تیسی روٹی لی اب جب اس نے یہ کہا کہ میں نے لی تب حضرت عیسیٰ اللہ نبی نبی علیہ السلام نے اس کو وہاں چھوڑ دیا اب یہ خدمت پر رہنا چاہتا تھا علم سیکھنا چاہتا تھا لیکن حرث تمہ حوص جھوٹ یہ کیسے اللہ کے پیاروں سے انسان کو دور کروا دیتی ہیں چیزیں تو ایک جھوٹ رکھنے کے لیے انسان کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں قادرت نے جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے جھوٹا خود اپنی بات پر قائم نہیں رہ پاتا جھوٹ کی حدیث مبارکہ میں زبردست مزمت بیان کی گئی ہے جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان سے مخالف ہے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تمام عادتیں مومن کی فطرت میں ہو سکتی ہیں سوائے خیانت اور جھوٹ کے بلکہ ام المومن حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت سخت نہ تھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جھوٹ پر مطلع ہوتے تو اس کی بات آپ کے سینے سے اس وقت تک دور نہ ہوتی جب تک یہ نہ جان لیتے کہ اس نے اس سے توبہ کر لی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کی تعریف کرتے ہو ارشاد فرمایا جب تمہیں چار عادتیں ہوں تو دنیا کے فوت ہو جانے کے وقت تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں نمبر ایک سچ بولنا امانت کی حفاظت حسن اخلاق اور حلال کمائی تو میٹے میٹے اسلام بھائی اور مدینی چنل کے ناظرین جھوٹ بہت ہی زیادہ کہلیں کہ نقصان دے چیز ہے بندہ سمجھتا کہ میں جھوٹ بول کے بعض اوقات معاملے کو دبا لوں گا یا اپنے آپ کو بچا لیں گا لیکن جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے وہ زیادہ رسوہ ہوتا ہے بظاہر ایک معاملے میں اس کو جھوٹ بول کر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے بچ جاؤں گا لیکن وہ اس وقت اس بات سے نکل جانا اس وقت اپنے آپ کو بچا لینا اس وقت اپنے آپ کو سیف کر لینا بعد میں اس کے لئے زیادہ رسوائی زیادہ زلت زیادہ تکلیف کا باعث بنتا ہے سچ میں بڑی برکت ہے تو سچ بولے اللہ تبارک وطلعہ پر توقل کریں عمر مومنی سیدہ مولا مشکل کو شاہ عالی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ خطا کرنے والی جھوٹی زبان ہے اور بدتری ندامت قیامت کے دن کی ندامت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں جب سے میں نے تہبند باندھنا شروع کیا یعنی جب سے شعور آیا کبھی جھوٹ نہیں بولا اللہ کرے کہ ہمیں سچ کی عادت پیڑ جائے اور جھوٹ سے بچنے کا ذہن بن جائے حضرت سیدنا منصور بن معتمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ اللہ عز وزل کے محبوب دانہ غیوب منزہ انعنیل عیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولا کرو اگر جہے تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے کیونکہ اسی میں نجات ہے سچ میں نجات ہے بظاہر ہلاکت بھی نظر آئے فرمایا سچ بولا کرو نجات سچ میں ہے تو یہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحبت میں رہ کر برکتوں کے پانے علم سیکھنے کی نیت سے جو بندہ آیا لیکن چھوٹ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دور کروا دیا اور جب اس نے لالچ میں آ کر وہ سونے کی دھیری پر آ کر سچ بتایا حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو چھوڑ کر تشریف لے گئے اب آگے کیا ہوا میرے مہدنی چینل کے ناظرین اب توجہ کریں یہ شخص جب حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ریت کی دھیری کو سونا بنایا تھا تین حصے کیے ایک فرمایا میرا ایک تیرہ ایک اس کا جس کے پاس روٹی اب وہ بولا کہ روٹی میرے پاس تھی حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہ سارا سونا تو ہی رکھ لے اب یہ سونا چادر میں لپیٹ کر اکیلہ ہی روانہ ہوا راستے میں اسے دو شخص ملے انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو اس کو قتل کر دینے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ سونا لے لیں وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا تو مجھے قتل کیوں کرتے ہو ہم اس سونے کے تین حصے کر لیتے ہیں اور ایک ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں وہ دونوں شخص اس پر راضی ہو گئے وہ شخص بولا بہتر یہ کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جائے اور کھانا خرید کر لے آئے تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم کر لیں چنانچہ ان میں سے ایک آدمی شہر پہنچا کھانا خرید کر واپس ہونے لگا تو اس نے سوچا بہتر یہ ہے ایک کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھا کر مر جائیں اور سارا سونا میں لے لوں یہ سوچ کر اس نے زہر خرید کر کھانے میں زہر ملا دیا ادھر ان دونوں نے یہ سازش کی کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں گے اور پھر سارا سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے یعنی تین حصے ہونے میں ان کو یہ لگا کہ ایک حصہ اس کو جائے گا اب آدھا آدھا کر لیں گے اس کو ہم مار دیتے ہیں اس نے یہ دل میں سوچا کہ میں ان دونوں کو ہی مار دوں سارا سونا میں ہی لے جاؤں اس نے کھانے میں زہر ملا دیا انہوں نے دونوں نے آپ پاپس میں پلاننگ کی کہ ہم اس کو آتی مار دیں گے چنانچہ جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو دونوں اس پر جو ہے وہ چھپٹ پڑے اور اس کو پکڑ کر قتل کر دیا اس کے بعد خوشی خوشی دونوں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تو جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر نے اپنا کام کر دکھایا اور یہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کر تھنڈے ہو گئے اور سونا جوں کا توں پڑا رہ گیا پھر حضرت سینہ عیسیٰ روح اللہ اعلیٰ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو چند آدمی آپ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے آپ علیہ وسلم نے سونے اور تینوں لاشوں کی طرف اشارہ کر کے ہمراہیوں سے فرمایا دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے پس تم کو لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو نے پیٹھے پیٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے دولت کی محبت کیسے کیسے گل کھلاتی گناہوں پر اکساتی دربدر پھراتی لوٹ مار کرواتی حتیٰ کے لاشیں گرواتی ہے وگر کسی کے ہاتھ نہیں آتی اور آتی ہے تو بے حد ستاتی اور خوب رولاتی ہے یعظہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین مال و دولت کے معاملے میں نہایت ہی محتاط تھے حضرت اسنہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں خدا عز و جل کی قسم جو درہم یعنی دولت کی عزت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے ذلت دیتا ہے منقول ہے سب سے پہلے درہم و دینار بنے تو شیطان نے ان کو اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا پھر ان کو چوما اور بولا جس نے ان سے محبت کی وہ میرا غلام ہے علیہ عزباللہ تعالی حضرت سیدنا سمیت بن عجلان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں درہم و دینار یعنی مال و دولت منافقوں کی لگامیں ہیں وہ ان کے ذریعے دوزہ کی طرف کھینچے جائیں گے حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں درہم کیا روپے بچھو ہیں اگر تم اس کا زہر کا اتار نہیں جانتے یعنی درہم کو بچھو سے تشبیح دے کر قرار دیا کہ یہ بچھو کی طرح ہیں اگر تم اس کے زہر کا اتار نہیں جانتے تو اسے مت پکڑو کیونکہ اگر اس نے دس لیا تو اس کا زہر تمہیں حلاق کر دے گا اور اس کی اس کا اتار کیا ہے یعنی یہ اگر بچھو ہیں اس کے زہر کا اتار کیا ہے فرمایا حلال طریقے سے حاصل کرنا اور اس کے حقوق واجبہ ادا کرنا حضرت سیدنا علی بن زیاد رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں دنیا خوب بناؤ سنگھار کر کے میرے سامنے مثالی صورت میں آئی میں نے کہا میں تیرے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں دنیا بولی اگر آپ مجھ سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو درہم و دینار روپے پیسوں سے نفرت کیجئے کیونکہ درہم و دینار وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے آدمی ہر قسم کی دنیا حاصل کرتا ہے لہذا جو ان دونوں یعنی درہم و دینار سے سبر کرے گا یعنی دور رہے گا وہ دنیا سے بھی سبر کر لے گا مزید سینا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے عربی اشعار نکل کیے ہیں ان کا ترجمہ ہے میں نے تو یہ راست پا لیا ہے پس تم بھی اس کے علاوہ کچھ اور گمان مت کرو اور یہ نہ سمجھو کہ تقوی اس درہم کے پاس ہے تو جب تم اس مال پر قادر ہونے کے باوجود اسے ترک کر دو تو جان لو کہ تمہارا تقوی ایک مسلمان کا تقوی ہے کسی آدمی کی کمیز پر لگے ہوئے پیوند یا پندلی سے اوپر کی ہوئی شلوار یا اس کی پیشانی جس میں سجدے کے نشانات ہوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا یہ دیکھو کہ وہ درہم یعنی مال اور دولت سے محبت کرتا ہے یا اس سے دور رہتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اب ہمارے بزرگوں نے دنیا کی مضمت مال کی مضمت حوث اور لالت سے بچنے کا ذہن دیتے ہوئے یہ چیزیں بیان کی ہیں حضرت عیسیٰ اللہ نبی ناوالی اسلام کے اس دلچسپ اور سبق آموز سفر میں ہمارے سامنے بالخصوص جو چیزیں آئیں ایک تو حضرت عیسیٰ اللہ نبی ناوالی اسلام کے وہ موجزات جو ہے وہ عام انسان کی اکل حیران رہ جائے جس بات سے یہ اللہ کے پیاروں کی شان ہوتی ہے اللہ کے پیارے جو ہوتے ہیں ان کو اپنے جیسا سمجھنا یا اپنے جیسا کہنا نیری جہالت ہے کہ ہم ہرنی کا بچہ پگڑیں اس کو زبا کریں بھون کر اس کا گوشت کھالیں اس بچے کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھیں یا اس کو کہیں کم بیزن اللہ وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے عام انسان عام انسانی اکل سے یہ ورہ چیزیں ہیں اور اللہ اپنے پیاروں کو یہ شانے عطا کرتا ہے انبیاء اکرام کو موجزات کی صورت میں اولیاء اکرام کو کرامات کی صورت میں ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کیسے واقعات ہیں کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا کم بیزن اللہ کہہ مردوں کو زندہ کیا اللہ اپنے پیاروں کو یہ شانے عطا کرتا ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے اس لیے اللہ کے پیاروں کو اپنے اوپر کیاس نہیں کیا جائے گا ہم جیسے دو ہاتھ رکھتے ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو پیر ان کے بھی دو پیر ہماری بھی دو آنکھیں ان کی بھی دو آنکھیں تو یہ کیاس نہیں کیا جائے جائے جو ہلیے زہری مہرے پر چہرے مہرے پر اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ایکسٹر آرڈینری طاقتیں عطا کرتا ہے بھی رتیس اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کو بغیر کشتی کے بغیر کسی زہری سبب کے دریا سے پار لے جانا پانی کے اوپر چلاتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے زبردست موجز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کو ایسے کمالات عطا کیے کرامات عطا کی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ دریا کے اوپر چلتے چلتے گزر جاتے تھے اور وہ ایک شخص کے بارے میں منقول ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ایک شخص کو دیکھا دریا سے پار جانا چاہتا تھا پریشان تھا کشتی جا چکی تھی آپ رحمت اللہ تعالی نے اسے فرما آؤ میں تمہ پار لے چلوں کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے چل رہا ہے فرما جو خدا کشتی کو چلا رہا ہے وہی خدا اس مسلے کو بھی چلا رہا ہے اللہ تعالی اپنے پیاروں کو یہ کمالات عطا کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ 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 نے ریت کی دھیری کو سونا بنا دیا اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ 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 سلام کہ آپ کی شان آپ کا کمال آپ کا بڑا مرتبہ ہے پھر اس کے ساتھ بالخصوص جو ہمیں اس واقعہ میں حضرت عیسیٰ علیہ 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 نے بھی درس دیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب دوبارہ آپ گزرے وہاں سے تو وہ تینوں شخص کی لاشیں پڑی تھی اور سونے کا ڈھیر وہیں پڑا ہوا تھا آپ نے سارا واقعہ ان کو بتایا دنیا کا حال یہ ہے حرص حوص تمہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا اور جو گھڑا کسی کے لیے کھوڑتا اس میں خود گرتا اس شخص کے دل میں لالچ حضرت صدیسہ اللہ نبی صحبت سے محروم ہو گیا دنیا کی حوص یہ ہے آج بھائی بھائی کے خون کا پیاسہ ہو گیا آج بھائی بھائی کا گلہ کا رہا ہے رشتوں میں وہ تقدس نہیں رہ گیا آپس میں رشتوں کا وہ پاس نہیں رہا مال دنیا جائداد اس کے لیے ایک دوسرے کا گلہ کا رہے اس کے لیے ایک دوسرے کو مار رہے اس کے لیے ایک دوسرے کو جیہ وہ غیبتیں کر کے چگلیاں کر کے بہتان تحمتیں لگا لگا کر مال کو ہڑپ کرنے کے لیے اس کو رستے سے ہٹانے کے لیے کب تک دنیا کے گل شرے اڑائیں گے دنیا کا مال کس کے ہاتھ آیا آج کسی کے مکان پہ جھوٹ بول کے قبضہ کر لیا آج کسی کو کسی کے حق سے محروم کر دیا آج غصب کر لیا دھوکہ کر لیا چیٹنگ کر لی دو نمبری کر لی تم سمجھتے ہو کہ میں نے بڑی جیہ وہ بہت زہانت سے کام کی ہے میں نے بڑی چلکی سے یہ سارا کچھ کر لیا کسی کو پتہ نہیں چلا اللہ تبارک و تعالی جل جلال جانتا ہے کس نے کیا کیا اللہ تبارک و تعالی تمہارے ظلم کو بھی جانتا ہے اور اللہ تعالی مظلوم کے معافلات کو بھی جانتا ہے یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑی چلاکی سے سارا کچھ کر لیا کسی کو پتہ نہیں چلے گا کسی کے لئے کھو دے گھڑے میں انسان خود گر جایا کرتا دنیا کی حوص سے بچے مال کے لالچ سے بچے دنیا کا لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے دنیا جیفہ و طالب و دنیا مردار ہے اور اس کا لالچ کتہ بن جاتا ہے یزید نے کیا کیا دنیا کی لالچ میں سنان بن انس نے خولی بن یزید نے عمر ابن سعد نے سارے جو ظالم امام علی مقام کو شہید کرنے کے لئے جمع ہوئے ان لوگوں نے دنیا کے مال حوص کسی کو ریکی سلطنت کسی کو مصل کی حکومت کسی کو کفا کی گورنری کسی کو تخت و تاج کی لالچ نے برباد کر دیا دنیا کی حوص انسان کو اندھا کر دیتی تو کیا ملا شمر کو کیا ملا ابن زیاد کو کیا ملا خولی بن یزید کو دنیا کی حوص نے اندھا کر دیا اور اس کے ہاتھ دنیا بھی نہیں آئی تو یہ ہمارے سامنے درس عبرت ہیں ایسی چیزیں دنیا کے مال کی حوص میں برباد ہوا اللہ کے نبی کے خلاف دعا کرنے کے لئے چڑھا تو یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال کی محبت سے بچائے دنیا کی حوص اور لالچ سے بچائے ایسی امیر اللہ سنے شیخ طریقہ دامت برکات ملالیہ یہ اپنے کلام میں مختلف مقامات پر دنیا کی محبت سے بچنے اس کے پیچھا چھڑانے اس کی دعائیں کرتے رہتے ہیں مولا میرا دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑتے ہیں بارگئی رسالت صلی اللہ تعالی میں استغاثہ نصروت مجھے بس یہ سعادت تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینہ میں مدینہ میں موت مل جائے مدینہ میں شہادت مل جائے جو بھی سرکار کا عاشق ازار ہے اس کی ٹھوکر پہ دولت کا امبار سلطنت سے اسے کیا سرو کار ہے واسط اقتدار اس کے بیکار تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی اللہ تبارک وطالعہ حضرت عیسی علیہ نبی علیہ کی آجزی انکساری اور ترک دنیا اس کا صدقہ ہمیں بھی دنیا کی غلیظ محبت سے بچائے اور اپنے محبوب کی اپنی پاکیزہ محبت عطا فرمائے حضرت عیسی علیہ نبی علیہ 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 آجزی انکساری کو بیان کرتے ہوئے آپ کی صیرت کے موضوع پر لکھا گیا ہے حضرت عیسی علیہ 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 ترک دنیا ترک دنیا ترک دنیا اللہ اللہ ہمیں آجزی انکساری عطا فرمائے تو اس کے لئے میں آپ سے عرض کروں گا کہ دنیا کی محبت سے پیچھا چھوٹ جائے سنتوں کی محبت نصیب ہو جائے ایک ایک دعوت کا جذوہ نصیب ہو جائے ایمان کی سلامتی کا ذہن بن جائے ان چیزوں کو پانے کے لئے آپ دعوت اسلامی کے مدرین محول سے ببستہ رہیے ایک اچھی صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے محول کا بڑا اثر ہوتا ہے محول انسان کے کردار اخلاق انسان کی عادات پر سرنداز ہوتا ہے اچھا محول اچھی سوچ فراہم کرتا ہے برا محول بری سوچ فراہم کرتا ہے صحبت سالح ترہ سالح کنات صحبت ترہ ترہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی تو اچھی صحبت اختیار دعوت اسلامی کا مدنی محول اختیار مدنی چینل سے بستہ رہے گناہ ورے چینل سے بچے جسے دنیا کی محبت پیدا ہو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا جسے فکر آخرت پیدا ہو ایمان کی سلامتی کا ذہن بنے تقوی پرہزگاری کا ذہن بنے وہ صحبتیں وہ دوست وہ چیزیں اختیار کریں اور دعوت اسلامی ہمیں وہ چیزیں فراہم کر رہی ہے وہ سوچ فراہم کر رہی ہے وہ لٹریچر ہمیں مل رہا ہے وہ چینل کے ذریعے ہمیں مواد مل رہا ہے وہ چینل کے ذریعے ہمیں سلسلے مل رہے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم دنیا کی گندی محبتوں سے بچ کے پاقیزہ محبتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اللہ کے پیارے نبیوں کی محبت میں صحابہ اور اہل بیعت کی محبت میں قرآن پاک کی چاہت میں اللہ تعالی اور اس کے حبیب کے حکام کو اپنا دل لگانے والے بن جائے کہئے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی محول سے بستہ رہیے سنتوں کو سیکھنے سکھانے کے لیے جو میں رات اجتماع ہوتے ہیں اسلامی بھائیوں کے لیے اس میں اپنے اپنے ہفتہ وار اجتماع شہروں شرکت کریں باقی ناظرین مدنی چینل پر براہ راست ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ تو اس میں شرکت کرتے رہے ہفتے کے روز مدنی مذاکرہ ہوتا ہے میرے شیخ طریقہ امیر علی سنت علم حکمت اور معرفت کے ایسے پیارے مدنی پھول اتا کرتے ہیں دنیا کی ہوگی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اللہ تعالی ہمیں حضرت عیسیٰ اللہ نبی ناوال صلی اللہ کے اس واقعہ سے درس حاصل کرتے ہوئے حقیقی مہنوں میں آخرت کی فکر عطا فرمائے اور دنیا کی غافل کردینے والی چیزوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے آمین بجاہ نبی شلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم